موسیقی کسوٹی ڈیجیٹل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ آنوالے دنوں میں آپ ہماری ویڈیوز اور انٹرویوز جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں اور ہاں گھنٹی کا نشان پرس کرنا نہ بھولئے گا ناظرین آج ہمارے مہمان شخصیت سکواش کے کھلاری ہیں پاکستان کے لیے انہوں نے بہت خدمات انجام دیں پاکستان میں قومی سطح کی سکواش میں نمائع رہے اور پھر اس کے بعد عالمی سطح پر بھی پاکستان کے لیے انہوں نے کامیابیاں حاصل کی اور آج کل کوئیت میں کوچ کی حصیت سے فرائز انجام دے رہے ہیں میں خوش آمدیت کہوں گا احمد گل آپ کو اور بہت عرصے کے بعد آپ سے پشاور میں ملاقات بہت عرصہ ہو گیا آپ کو کہ آپ نے پشاور کو بھی چھوڑ دیا پاکستان کو بھی چھوڑ دیا ہوتے کہاں پر ہیں آپ سب سے پہلے تو میں کسوٹی ڈیجیٹل اور آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیئے یا آنے کیلئے اور اس کے بعد جو دوسری بات ہے کہ میں کوئیت میں ہوتا ہوں آج کل مقیم ہوں انتیس سال سے اور وہاں پہ ایک کلب ہے خیطان کلب میں میں اس اے ہیڈ کوچ کام کر رہا ہوں میرے ساتھ کچھ کوچز ہیں اور ان کی ساتھ مل کے میں کام کر رہا ہوں ہم نے یہ سنا تھا کہ وہاں پہ زیادہ تر جو شائقین ہیں یا لوگ جو ہیں وہ فٹبال کھیل کی طرف راغب ہیں تو سکواش بھی کھیلتے ہیں یا فٹبال وہاں پہ کیونکہ ان کی ایک قومی گیم جیسا وہ کافی جذبے سے کہلتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہیں فٹبال کو زیادہ ترجیح ہو دیتے ہیں لیکن سکواش میں بھی کیونکہ پچھلے انتیس سال سے جہاں میں ہوں میں نے تقریباً کوئی ڈیٹ سو نیشنل اور انٹرنیشنل پلئیر ان کو پروڈوس کیے ہیں اور اس میں جو ہے ابداللہ مزیین جو آپ کو شہد پتہ بھی ہو وہ ایشین چمپین بھی بنا ہے وہ بھی میرا شاگر تھا اور سکواش میں کافی وہ لوگ زور آج کل جو زیادہ ایفٹ کر رہے ہیں سکواش میں کیونکہ سکواش ان کی فٹبال کے بعد ان کی زیادہ توجہ سکواش پہ ہے تو کیا وہاں پہ ہی جو آپ نے کلب کی بات کی تو بہت سے کلبز ہیں اور کیا وہاں پہ جو سکواش کمپلیکسز ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ تقریباً اٹھارہ کلب ہے اور اٹھارہ کلبوں میں ہر کلب میں پانچ پانچ سکواش کورٹ ہے اور جو کی فیڈریشن ہے اس میں نو سکواش کورٹ ہے اور اس میں ایک سنٹر کورٹ بھی ہے جو فور گلاس ہے تو آج کل وہ زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے لڑکے انٹریڈیوز ہو اور وہ اچھے سے اچھا سکواش پیش کرے جس طرح سعودی عرب میں آج کل کافی چیزیں کھول دی گئی ہیں کلچرل شو بھی ہو رہے ہیں وہاں پہ اور خواتین خاص طور پر اب کھیلوں کی طرف رالیب ہو رہی ہیں تو کیا کوئٹ میں بھی بچیاں جو ہیں وہ سکواش کھلتی ہیں بلکل یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے کیونکہ وہ لوگ آج کل ابھی جو میں آ رہا تھا تو اس سے چھ مہینے پہلے ان لوگوں نے لیڈیز کو انٹریڈیوز کروایا اور لیڈیز کا جو افٹ اور جو لیڈیز کا رشت جو کلبوں پہ بنا وہ سوچ سے باہر میں نے خود دیکھا ہے انتیس سال میں کہ جیسے ان لوگوں نے بولا کہ ہم نیشنل سطح انٹرنیشن سطح پر لڑکیوں کو انٹریڈیوز کروانا چاہتے ہیں اس کے بعد جو میں نے دیکھا کہ کسی کلب میں مرد کم اور لیڈیز زیادہ سکواش کل رہی ہیں لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کوئٹ کی حصیت سے کہ کوئٹ کی بچیوں میں لڑکیوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ قومی سطح پر اور پھر بیلو قومی سطح پر آ سکیں گے میں نے جو جہاں میں جب سے پہلے آ رہا تھا میں نے دیکھا کچھ لڑکیاں سوری کہ وہ لوگ کافی ٹیلنٹ لڑکیاں کلتی تھی لیکن وہ لوگ نیشنل اور انٹرنیشن لیول پر ان کو آگے نہیں آنے دے رہے تھے لیکن اب کے میں نے جو دیکھا کوچ ایجے انتیس تیس سال ایکسپیرنس میں بڑی ٹیلنٹڈ بچیاں ہیں کیونکہ مجھے خود افر ہے کہ آپ فیڈریشن میں ان کو کچھ ٹیپس دے دیا کرے اور میں نے وہ ایکسپٹ بھی کی ہے وہ افر انشاءاللہ واپس جا کے میں ان ٹیلنٹڈ لڑکیوں کو ضرور ٹیپس دوں گا فیڈریشن بہت انٹرسٹڈ ہے احمد اور کتنے کوچیز ہیں پاکستان کے جو کوئیت میں مقامی کھلاریوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں یا کوچنگ دے رہے ہیں تقریباً کوئیت میں ڈیٹھ سو سے زیادہ کوچیز ہیں مختلف ممالک کے جو جس میں ایجپسن ہے پاکستانی ہے کچھ اور ممالک کی بھی کوچز ہے شہد کچھ سنگپور مالیشیا ایسے بھی کچھ لوگ ابھی وہ لانا چاہتے ہیں کوچزوں کو اور انٹریڈوز کروانا چاہتے ہیں لیکن جو سب سے پہلے ان کا جو کام ہے فیڈریشن وہ کافی انٹرسٹ ہے ابھی اس وقت کہ ہمارے لڑکے جو ہے وہ عبداللہ کے بعد کچھ کر سکے اور ہمارا نام سکواش میں بھی پیدا ہو اور وہ انشاءاللہ وہ کر رہے ہیں آپ نے جب ایجپسن کا ذکر کیا مصر کا ذکر ہوا تو میرا ذہن گھوم گیا کہ کبھی پاکستان کتنا چیمپئن ہوا کرتا تھا کتنی دہائیاں ہم نے سکواش کھیل پہ اکمرانی کی اور آج کل مصر کے کھلاڑی چھائیں ہوئے ساری دنیا پہ وہ راج کر رہے ہیں میں آپ کس کے بارے میں آپ نے اچھا سوال کیا مجھ سے میری ذہن میں بھی یہ بات گونج رہی تھی کہ آپ مجھ سے یہ سوال کریں کیونکہ میں جب بھی ایجپ جاتا ہوں ایجپ کا ایک سسٹم ہے جو کہ وہ بڑا سٹرونگ سسٹم ہے اور اس میں فیڈریشن کی کوئی وہ نہیں ہے کنٹیبیوشن زیادہ نہیں ہے وہ لوگ ان کا سسٹم جو ہے جو میں نے دیکھا ہے میں ٹیم کے ساتھ گیا ہوں کہیں باری جب اور میں نے ہمیشہ ہر سال یہ چیز نوٹ کی ہے کہ وہ لوگ صبح صبح والد تو ٹیوٹی چلا جاتے ہیں ان کی جو والدہ ہیں بچوں کی والدہ صبح چھے بجے کلب میں بچے کو لے کے آتی ہیں آپ یقین نہیں کریں گے کہ پھر رات کو نو بجے وہ گھر بچے کو لے کے جاتی ہیں جب سکول کی چھوٹیاں ہوں ہمیشہ ہم سمر میں جاتے ہیں تو میں نے یہ سسٹم دیکھا کہ والد کم اور والدہ زیادہ سپورٹ کیلئے کلب میں آکے لنچ بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں اس لنچ کے ساتھ بچے کو انٹیڈوز کروا کہ ہر کوچ کو پیسے پی کر کے ان کے ساتھ کلواتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج کلو سب چیمپئن بن رہے ہیں اسی وجہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا جتنے بھی آمیر شابانہ جو کہ وہ میرا شاگرت تھا نینٹی ٹو میں کاسی اکلب میں جب میں گیا وہ گیارہ سال کا تھا اور اس کا وہ بھی لفٹ ہینڈڈ ہے اور اس کی گیم بھی بلکل میری سٹیل پہ ہے اور وہ میرا شاگرت تھا میں نے اس کو انٹیڈوز کروایا پھر ایجپ گیا چیمپئن بنے ورلڈ چیمپئن بنا اس نے مجھے خود شکریہ کیلئے جب بھی میں جاتا ہوں وہ مجھے اپنے گھر لے کے جاتا ہے کہ میرا فسٹ کوچ احمد گل ہے لیکن احمد گل آپ کو دکھ تو ہوتا ہوگا کہ پاکستانی کلاری اب کہیں بھی نہیں رہے یہ مجھے بہت دکھ ہے کیونکہ ہمارے پلیئروں میں جذبہ نہیں رہا پتہ نہیں کیوں کیا بات ہے لیکن میں اتنا سمجھتا ہوں کہ فریڈریشن نے ان کے ساتھ فولی ایفٹ ہر چیز پرویٹ کی ہے لڑکوں کی بدقسمتی ہے کہ وہ میند نہیں کر رہے ہمارے وقت میں ہم دوب کو نہیں دیکھتے تھے ہمارے پاس جرابے نہیں تھے بوٹ نہیں تھے ریکٹ نہیں تھا لیکن ایک جذبہ تھا کہ ہم ملک کیلئے کچھ کر سکیں اور یہ ہم نے کر کے دکھایا اس کے بعد میں چلا گیا اور ان دنوں تو سکواش کورٹ بھی صرف پاکستانی ائر فورس کی ہوا کرتے تھے اب تو بے شمار سکواش کورٹ بھی بن گیا اتنے سکواش کورٹ اتنی فیسالٹیز آئی ہیں اتنے اچھے اچھے لوگ یہاں پہ موجود ہیں سکانے کے لیے بھی لیکن کوئی سیکھنا نہیں چاہتا کیونکہ ہمارے پاس صرف تین سکواش کورٹ تھے پی ایف سکواش کمپلیکس جو آج کل جانشیر خان کے نام پہ ہے اور اس وقت کوئی بھی اور زیادہ کوئی کورٹ تھے نہیں ہم صبح دس بجے آتے تھے رات کو دس بجے گھر چلے جاتے تھے کبھی گیم بھی نہیں ملتی تھی لیکن ہمارے اندر جذبہ کبھی بھی نہیں ٹھوٹا اور پھر بھی ہم نے پروف کیے کہ پاکستان ایشین چیمپئن بنے ورلڈ جونئر چیمپئن بنے نیشنل چیمپئن بنے انٹرنیشنل فیڈریشن سکواش کا میں نے چیمپئنشپ جیتے سارے پاکستان کے فینل میں کلتا تھا اتنے چیمپئنشپ کے لیے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی فیسیلٹیز نہیں تھی پھر بھی اتنا کچھ کیے ہم لوگوں نے لیکن احمد آپ نے بھی جو زیادتی کی نا آپ کھیلتے کھیلتے بجائے یہ کہ آپ پاکستان میں رہتے آپ نے پاکستان چھوڑ دیا اور کوچنگ کے لیے کسی اور ملک چلے گیا آپ یقین کریں کہ میں پرسنل اور فیملی ایکسیڈنٹلی میں یہاں سے گیا ہوں یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ ایک پرسنل پرابلم ہوا اس وجہ سے مجھے پاکستان چھوڑنا پڑا ورنہ میں کبھی اس ملک سے نہ جاتا اور نہ جانے اور دوبارہ بھی آنے کا دل کر رہا ہے اگر سسٹم اچھا ہو اور لڑکے جس طرح میں نے کوئٹ میں انٹریڈیوز کروائے ہیں اسی طرح میرے دل کے اندر پاکستان بست ہے اور یقین مانے کہ میں پاکستان آنا چاہتا ہوں اور یہاں پر یوہی چیز وہی جذبہ لے کے آنگا ان لڑکوں کو سکانے کے لیے اگر مجھے موقع ملتا ہے میں ہر وقت تیار ہوں پاکستان میں آنے کے لیے لیکن سسٹم ہونا چاہیے سسٹم نہ ہو کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن ہم تو سارا انیسار کرتے ہیں کہ سب کچھ پاکستان سکواش پریڈرشن ہمارے لئے کرے گی ابھی آپ نے خود کہا کہ مصر میں ایسا نہیں ہے وہاں پر سسٹم مختلف ہے اور خود جو شوق ہے جو جذبہ ہے جو پرائیویٹ کلفز ہیں وہ کلاری پروڈیوز کرتے ہیں ہمارے ہاں تو دیکھئے جانگیر خان بھی چیمپئن رہے ہمارے ہاں تو دیکھئے کمر زمان بھی ہیں ہمارے ہاں تو جانشیر بھی ہے لیکن اکیڈمیز ہم نے نہیں دیکھی وہاں پہ جی وہاں اکیڈمی سسٹم ہے اور کوئی بھی بغیر پیسوں کا کلتا ہی نہیں اور جو کوچز ہے وہ بھی اتنے ہونسٹ ہے اپنے ملک کے ساتھ کہ پیسوں پہ کم اپنے لڑکوں پہ زیادہ ترجی دیتے ہیں میں نے یہ چتنے بھی چیمپئن بنے ہیں مصر کے عالم ہو سب میرے دوست تھے اور میرے سامنے کیونکہ میں تقریباً تیرہ چودہ سال سے مصر جاتا ہوں اور میں یہ جو جتنے بھی لڑکے ابھی چیمپئن بن کے اور بن گئے یہ امی کے ساتھ اتنے چھوٹے چھوٹے آتے تھے آج کل وہ بڑے پلیئر ہیں جو مجھے ملتے ہیں ہم بھی کبھی کبھی ان کے ساتھ ان کی والدہ ریکویسٹ کرتی تھی کہ پلیس ہمارے آپ کوئیت سے آئے ہیں پاکستانی ہیں ہمارے بیٹے کو ذرا سکھائے اور ہم سکھاتے ہیں اگرچہ کوئیت کے کھلاریوں کو ٹرین کرتے ہیں آپ کا دل جو ہے وہ پاکستان اور پاکستان کے سکواش کھلاریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے پاکستان میں اب جب کہ ہم کہیں بھی نہیں ہیں عالمی رینکنگ میں اب کیا تجویش کریں گے کہ کس طرح سے ہمارے کھلاریوں کو اوپر لے جا سکتا ہے سب سے پہلے اس کیلئے بیس بنانا پڑے گا دوبارہ وہ جو کہتے ہیں ریکنسٹریکشن کرنا پڑے گا اگر یہ کام ہوا دل سے اور کوئی مخلص لوگ آگے آج ہیں اور وہ اس پہ دل سے کام کرے تو ہمارے ملک میں ٹیلنڈ کی کوئی کمی نہیں ہے اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج بھی آج کا دن آپ لکھ لے کہ پانچ سال کم سے کم اگر اچھا پلئر بنائیں آپ انٹیڈوس کروائیں تیرہ سال سے تو پانچ سال میں وہ چیمپئن ضرور بن کے دکھائے گا اس کو اوئی فیسلیٹیز چاہیے اس پہ پابندیاں ہونی چاہیے کہ وہ کبھی آج کل موبیل کا جو چیز چل رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ان کی ٹیم ٹیبل جیسے مصر میں میں نے بولا ان کی ایک ڈسیپلن ہے اس ڈسیپلن پہ اگر ہماری یہ بچے چلے زیادہ نہیں دس لڑکے صرف دس لڑکے اور اس کے بعد نیچے انٹیڈیوس کرتے جائیں نیچے درجے کی کوچ رکھیں اس کے بعد جو ہائی کوچز ہیں یا کوئی نہیں ہم نہیں تو کسی اور اچھے کوچ کو بلایا جائے اور ان کو ڈسیپلن کے ساتھ یہ چیز کروا دیا جائے تاکہ اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر یہ سب چیزیں فیڈریشن کر سکے یا ہمارے لوکل جتنے بھی اچھے پلئر ہیں جو ورلڈ چیمپئن رہ چکے ہیں وہ مخلصی سے دکھائیں تو یقین کرے ہم پانچ سال میں ورلڈ چیمپئن بن سکتے ہیں یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں بہت شکریہ احمد آپ نے تو گارنٹی بھی دی اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ اگر اس ملک اور قوم کو آپ کی ضرورت پڑی تو آپ بھی جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ آپ بھی یہاں پہ آنے کو تیار ہیں ہمارے بچوں کو کھلاریوں کو ٹرینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں اور خاص طور پر اگر صوبائی حکومت آپ کو بلایا تو مجھے امید ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں گے اور خدمات انجام دیں گے ہم آپ کی مجید کامیابیوں کے لیے دعا گو اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان میں سکواش کا کھیل ایک بار پھر فروغ پائے گا اور پاکستانی کھلاری دنیا پر ایک بار پھر حکمرانے کریں گے آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ شکریہ